اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کریں اور دوسروں تک شیئر کیا کریں میکرسور آفیس وارڈ کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بلٹس این نمبرن کے بارے میں یعنی کہ جو بھی وارڈ کے اندر کوئی بھی جب ہم اپلیکیشن ڈائپ کرتے ہیں جو بھی ہم کمپوزنگ کرتے ہیں جو بھی ہم مختلف روح کو ایڈ کرتے ہیں تو ان روح کے شروع میں ہم نمبر آف بلٹس کو کیسے لگاتے ہیں نمبر آف روک بلٹس کو ہم کیسے بڑھ انکریز کرتے ہیں یا اس کو ہم ڈیکریز کرتے ہیں یا اس کو ہم کیسے نن کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں ہم مزید بھی بات کریں گے بلٹس بھی بارے میں یعنی کہ بلٹس کے اندر ہمارے جو مزید آپشن ہوتی ہیں تو ان کا آپشن کو ہم اپنی ڈاکومینٹ کے اندر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی ڈاکومینٹ کے اندر اپنی فائل کے اندر اپنی رو کے اندر ہم نے بلٹس کو ان کے لیے لگانا سیکھا تھا یعنی کہ نمبر بلٹس کو ہم اپنے ڈاکومینٹ کے اندر اپنی ڈاکومینٹ کے جب رو ہوتی ہیں ان کے وہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے ہمارے پاس جو ڈاکومینٹ ہوتی ہیں ہمارے جو اپلیکیشن ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہم نے بلٹ لگای ہیں تو بلٹ کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں یا ڈکریزู่ کر سکتے ہیں ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں ان کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ کیسے چینڈ کر سکتے ہیں ان کا جو فونٹ سائز ہے وہ ہم کیسے چینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے میں جاتا ہوں بلٹس کی اپشن پر ہے تو جیسے میں بلٹس کی اپشن پر جاتا ہوں تو ہمارے پاس مختلف قسم کی ایک بلٹس کی ایک کٹیگری اوپن ہو گئی ہے ایک باکس اوپن ہو گئی ہے ایکس باکس کے اندر ہمارے پر ایک دوسری اپشن ہوتی ہے چینج لسٹ لیول چینج لسٹ لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بائیٹ فال پہلے جو بلٹس لگائی ہوئی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اور سٹائل کو چینج کرنا ہے اور ڈیزائن کو چینج کرنا ہے تو آگے جو مختلف قسم کے ڈیزائن اوپن ہو گئے ہیں تو جن جو بھی مطلقہ ڈیزائن کے اوپر میں کلک کروں گا تو وہ ہی ڈیزائن اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا جو کہ آپ کو فوسٹ رو کے اوپر نظر آ رہا ہے اب میں دوسری اپشن کے اوپر جاتا ہوں میں دوبارہ بلٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں بلٹس کلک کرنے بعد چینج لسٹ لیول کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو مختلف قسم کی اور بلٹس کی سٹائل آ گئی ہیں اب میں نے جو بھی مطلقہ سٹائل اوپر جیسے میں کلک کروں گا وہی سٹائل اس نمبر آف رو کے اوپر اپلائی ہو جائے گا جو کہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اب میں اس جو یہ جو سٹائل ہے اس کے میں نمبر آف تھری کی رو کے اوپر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں نمبر آف تھری کے اوپر رو کے اوپر جاؤں گا میں بلٹس کی اوپشن پر جاتا ہوں بلٹس کی اوپشن کے جانے کے بعد ہمارے چینج لسٹ لیول ہی ایک ڈائل آگ باکس اوپن ہو جاتا ہے سٹائل آگ باکس کے اوپر میں جیسے کسی ایک اکرم میں کلک کروں گا کسی رو پر کلک کروں گا وہی جو ہمارے سٹائل ہو گا وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا جو کہ آپ کو اس شئے میں نظر آ رہا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اوپشن ہوتی ہے یعنی کہ بلٹس بلٹس کے اندر ہمارے پاس ایک اوپشن آتی ہے ڈیفائن نیو اس کے ہمارے پاس ساتھ ایک اوپشن ہے بلٹس چین ڈیفائیڈ بلٹس ڈیفائن نیو بلٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنے طرف سے کوئی بلٹس ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنے طرف سے کوئی اکرم بنانا چاہتے ہیں اپنے طرف سے اپنے کی امیج کا بلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفائن نیو بلٹس کے اکرم پر جیسے کلک کریں گے نیو بلڈز کے بٹن پر جیسے ہی میں کلک کروں گا تو آپ کو مختلف قسم کے ایک باکس اوپن ہو جائے گا اس باکس کے اندر ہمارے پاس تین اوپشن آگئے نمبر ایک سیمبل نمبر دو پکچر اور ہمارے پاس تیسے اوپشن ہے فونڈ کی یعنی کہ اگر ہم نے سیمبل لگانی ہے کوئی ہم نے جو مطلقہ جو ہمارے سیمبل ہے اس کو جیسے ہمیں سیمبل کے پاس کلک کروں گا مختلف قسم کے سیمبل اوپن ہو گئی ہے ان سیمبل کے اندر میں اس کو ڈاؤن کرتے ہوئے جو بھی مطلقہ سیمبل ہوگا میں اس کو کلک کروں گا وہی میرے جو مطلقہ سیمبل ہوگی وہ میرے نمبر آف روز کے اوپر اپلائی ہو جائے گی اس سیمبل میزے میں جو ہمارے میکرو سوفٹ ونڈو کے ہمارے جو سیمبل ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں جیسے میں کلک کرنے کے بعد میں اوکے کے بٹر پر کلک کروں گا اوکے کے بٹر پر کلک کروں گا آپ نے دیکھا ہمارے پر فسٹ کے بعد جو ہمارے رو تھی فسٹ کے اوپر جو ہمارے بلٹس لگائی تھی وہ ہمارے ڈاٹ تھی اب اس فسٹ ڈاٹ کی اوپشن کے اوپر ہماری میکرو سوفٹ ونڈو کی سیمبل لگ گئی ہے میں نمبر آف ٹو کی رو پر آتا ہوں نمبر آف ٹو کی رو کے آنے کے بعد میں دوبارہ بلٹس کی اوپشن پر کلک کرتا ہوں جو ہم نے اوپشن پر کلک کر بعد میں دیفائن نیو بلٹس کی اوپر کلک کرتا ہوں نمبر آف ٹو دیفائن بلٹس کے اوپر کلک کرتا ہو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے معارے پاس دوسری آپ کوٹ کس آیا ہیں یعنی کہ جو ہم نے بولٹس لگائی ہوئی ہے اس بولٹس کے جگہ پر ہم نے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے اپنی پکچر کا ایمیج اینڈ کرنا ہے تو جیسے میں پکچر کے باکس سے اپر کر جب پکچر کی میں بٹن کے اوپر میں کلک کروں گا تو ہماری وہ مختلف قسم کا ایک باکس اپر ہو جائے گا ایک باکس کے اندر ہم تھی یہ پتہ جائے گا آپ کی جو متعلقہ پکس ہے وہ کہاں پڑھی ہے یعنی کہ کمپیوٹر کی کونسی ڈرائیز میں پڑھی ہے کہ سی ڈرائیز میں پڑھی ہے ڈی میں پڑھی ہے ای میں پڑھی ہے یا ایٹسی جہاں بھی پڑھی ہے آپ نے وہ متعلقہ پکس جہاں سے کلک کر لینا ہے میری یہ پکس ہے میری کمپیوٹر کی اسیسری لے ہوئی ہے تو میں ایلوڈیو فرزنبال کہ میری یہ پکس ہے تو ایلوڈیو کے پر جیسے میں کلک کریں میں انسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا انسٹ کے اوپر پڑھی کلک کرنے کے بعد اور ییسے ہی میں اکی کے بٹن پر اوپر کلک کروں گا آپ نے دیکھا میری جو ایلوڈیو کی جو میں نے جو پکس دی وہ میری نمبر آف ٹو رو کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے ہم یہ ایسا کرتا ہوں کہ میں نمبر آف ٹری رو کے فرنٹ ٹاپ میں یا اس کے شروع میں اپنے موس کو کلک کر لیتا ہوں اس کے اوپر میں دوبارہ بلیٹس کی آپشن پر جاتا ہوں بلیٹس کی آپشن پر جانے کے بعد میں ڈیفائن نیو بلیٹس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں ڈیفائن نیو بلیٹس پر کلک کرتا ہوں ہمارے پاس نمبر آف پہلی اپنے آپشن پر دیئے سیمبل کی یعنی کہ جو آپ سیمبل لگانا چاہتی ہیں آپ نے سیمبل جو مطلقہ ہوگی آپ کو اس دوسرے کوئی سیمبل سیلٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہاں سے اپنی پسندی ذات سیمبل کو جہاں سے سیلٹ کر کے آپ ان کو بلیٹس بنا سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس ایک دوسری یہ ہوتی ہے آلائنمنٹ کی آلائنمنٹ کا مطلب یہ ہوتی ہے جو آپ سیمبل لگائی ہوئی ہے اس کو آپ لیٹ میں لے آنا چاہتے ہیں سنٹر میں لے آنا چاہتے ہیں یا رائٹ میں لے آنا چاہتے ہیں ان تمام آپشن کے اوپر آپ کلک کرتے ہوئے اپنی مطلقہ بلیٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے دوسرے آپشن ہوتی ہے پکچر کے یعنی کہ پکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان بلیٹس کی جگہ پہ ان ایکن کی جگہ پہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے کوئی پکچر لگانی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی ایمیج ہے جس کو اپنی ایزے بلیٹس کے بنانا ہے تو ایک پکچر کی اوپشن پہ کلک کر کے اسی بلیٹس اسی ایمیج کو اسی پکچر کو ایزے ہم بلیٹ اپنی ڈاکومنٹ کے اندر بنا سکیں گے اس کے ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے فونٹ کی فونٹ کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو میں کلک کرتا ہوں تو دوبارہ میں جب میں بلیٹس کی اپنی اوپر جاتا ہوں میں اس کے بتا 100% جوں میں کلک کرتا ہوں میرے پاس تیسی اپنی آپشن ہیں فونٹ کی یعنی کہ میں اس کے ب Leslie ظاشنے کوئی فونٹ لگانا جاتا ہوں جیسے میں فونٹ کی ایکن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو مختلف قسم کی ہماری سٹائل اوپن ہو گئے ہیں اس میں مختلف آپ کو فونٹ سائز انکیز مرن گیا فونٹ سٹائل اوپن ہو گیا آئے کے ایک ادھر کرنا ہے اٹیلے کرنا ہے بولٹ کرنا ہے بولٹ اٹیلے کرنا ہے کوئی شیڈو دینی ہے کوئی آل کیپ کرنا ہے جو بھی آپ نے یعنی کہ اس کا آپ نے کوئی سائز بڑھانا ہے تو مطلقہ ان تمام تر اپلائی اپشن کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اپنے ڈاکومنٹ کے انتر اپنے مطلقہ بولٹس لگا سکتے ہیں یعنی میں کوئی آپ نے اس کے اندر کوئی کدر لگانا ہے کدر لگانے کے لئے آپ نے کوئی انڈرلائن لگانی ہے انڈرلائن گانے کے لئے آپ نے انڈرلائن کا کلر چینج کرنا ہے ان تمام تر اپشن کو سیلٹ کرتے ہوئے آپ اپنے مطلقہ ڈاکومنٹ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں امین ان کا کلر بھی دے دیا بولٹ بھی کر لیا ان کا خمین سائز بھی تینج کر لیا لینڈ کے لئے چینج کر دیا فرانڈ کے لئے چینج کر دیا فونڈ کے لئے چینج کر دیا ان تمام تر اپشن کو کلک کرنے کے پر میں جیسے ہی اوکے کی بٹر بھی کر میں کلک کروں گا اس کے اوپر یہ تمام اپلائی ہو گیا اب میں دوسری اپشن کے اندر جیسے ہی میں اوکے کی بٹر بھی کروں گا آپ نے دیکھا جو ہمارے جو بولٹس کا ڈیزائن تھا جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا یعنی کہ ہم نے جو بھی کلر ہم نے دیا تھا جو بھی سٹائل دیا تھا وہی سٹائل اس نمبر آف روز کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے تو ان تمام طرح تکہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر بلٹ لگا سکتے ہیں بلٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں بلٹ کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں بلٹ کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں اور اپنے جو بھی تبدیلیں آپ کرنی ہیں تو اس بلٹ کی اپشن میں جو بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو تمام تنتیجیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ